بسم اللہ الرحمن الرحیم جیل سے عمران خان کا ایک بڑا زبردست اور بڑا واضح پیغام آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ قوم نئے عام انتخابات کی تیاری کرے نئے الیکشن سے ہی ملک ترقی کرے گا حکومت ہر ماہز پر ناکام ہو چکی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے ان کی طرف سے کہ ہو سکتا ہے نومبر میں نئے الیکشن کا اعلان بھی ہو جائے آپ کیا سمجھتے ہیں ستاروں کا علم کیا کہتا ہے گراؤنڈ ریالٹیز کیا کہتی ہیں اگر نومبر میں الیکشن کا اعلان ہوتا ہے تو جنوری یا فروری دوہزار پچیس میں اس سال کی طرح فروری جیسے آٹھ فروری کلیکشن ہوئے تھے آپ کو الیکشن نظر آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہم محمد و عالم محمد دیکھیں ایسا کچھ نہیں ہونا ابھی یہ عمران خان کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید کوئی انڈرسٹیننگ کا نتیجہ ضرور ہو سکتا ہے ورنہ عمران خان تو جسٹ 45 کے ریزرٹس مانگیں اور حکمت بنائیں اور آر کے اپنی قیادت سنبھالیں جبکہ یہ الیکشن تو صرف آپ کو یاد ہے کہ وہ بھولے کو الیکشن چاہیئے تھا بسیکلی اور اصل تو اب مجھے لگتا ہے کہ ان کی یہ ہوگی کہ یاد ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک سیٹ کی خاطر اس بات تک ہو جائیں گے اور سیاسی کیریئر ختم ہو چکے تو عمران خان جیسے ایڈونچرس ہیں وہ شاید اس چیز کو اگنور کر رہے ہیں کہ بھائی آپ اندر ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ساری سیٹیں ہی آپ کی ہیں 45 کے تحت تو آپ کو کیا ضرورتہ دوبارہ حکومت کا خرچہ کروانے کی اگر ڈیل سے ہی آنا ہے اگر کسی انڈرسٹینڈنگ سے ہی آنا ہے تو پھر نیا الیکشن کیوں نیا الیکشن تو فضل الرمان کو نواز شریف کے وایا چاہیے میرا خیال ہے جبکہ جہاں جہاں جو حلق ہے وہ کھول کے سیدھا سیدھا حکومت پاکستانی سارت میں ہے کہ اتنا پیسہ دوبارہ لگائے اور اتنی ایکسرسائز کرے اور اس ایکسرسائز کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ دوبارہ ٹھیک ہوگی ایسا کچھ نہیں ہوگا فساد نہیں ہوں گے بیلٹس جیس طرح جو بھی یہ ساری فضول باتیں ہیں خیال بار بار کرنی تو کم ٹو دی پوائنٹ کہ چیزیں جو ہیں آپ کو یاد ہوگا اگست میں ہم نے کہا تھا کہ چونہ اگست وہ ٹائم ہو سکتا ہے تو اصل یہ بات ہے کہ چانسیز یہ ہیں کہ خان صاحب کی جو اب دن جیسے کہہ رہے تھے کہ پاورفل ہونے لگیں گے اگر کچھ ملنا ہے تو چونہ اگست کے بعد تو وہ صورتحال بیلڈ ہو جائے ایسے چانسیز اب نظر آتے ہیں خان صاحب کے کبھی بھی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہی تاریخ ہے پانچ چھے جب گرفتار ہوئے تھے اللہ کرے کہ ہمارے لیے آپ کے میرے لیے وہ ایک پورے جیسے کہتے ہیں کہ چمک کے اوپنے کا ٹائم تھا اور اس دفعہ بھی پانچ چھے کوئی رہا ہو جائے اور ہم ویڈیو بنا کے اپنی انیورسری بھی کریں اور اس میں لوگوں کو مبارک بار بھی دیں اور آپ بلکہ بنی گالہ آکے کریں اب ہم تو پہلے ہی پہنچے ہوئے ہیں بلاؤڈ بھی باقی بات یہ ہے کہ اتنی اچھی صورتحال نہیں ہیں فرینکلی اگر لوگوں کو میں اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا اور میری کوشش ہے کہ میں بس جتنا بتا سکتا ہوں اتنا بتاتا ہوں لیکن صورتحال بہت زیادہ خراب ہے اس ٹائم پہ راہو نپچون کا جو کنجنکشن ہے اور وہ بھی سیٹرن کے نقشترہ میں وہ بڑی ٹربلس ہے اس ٹائم آپ کے خطے میں نئی جنگیں نئے انڈریسٹ نئے معاملات مطلب آپ دیکھیں گے جتنے بھی اٹیک سپنڈنگ ہیں وہ ہو جائیں گے اس دوران مثال کے طور پہ ابھی اسرائیل پہ اچانک اٹیک رشین یوکرائن اٹیک چینہ تائیوان پہ کل دے گا آپ پہ انڈیا کر دے آپ پہ اچھا مجھے بلکہ یاد آیا کہ یہ اگلے دن آج کوئی بات ہو رہی تھی تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ نے تو کہا تھا اٹیک ہوگا تو یہ جو ڈیلی افغانستان کی سائٹ سے اٹیک ہو رہے ہیں ان کو اٹیک نہیں مانتے جو آپ کی چوکیوں پہ آپ کے تھانوں پہ آپ کی پاک افواج پہ جو اٹیک ہیں لوگوں پہ تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے بڑا کلیرلی اس ٹائم کو پرڈیکٹ کر کے بتایا تھا کہ اگر اس وقت تک امران خان ہوئے تو انڈیا کرے گا اگر یہ حکومت ہوئی تو افغانستان سے ہوں گے سمپل فارمولا وہ اب ادھر سے ہو رہے ہیں اس ٹائم پارا چنار میں بھی بہت کشیدہ صورتحال ہے میزائل حملے ہوئے ہیں اور وہاں سے بھی میں سمجھتے ہیں اس پر بلکہ میڈیا کی بڑی مجرمانہ خاموشی ہے پارا چنار کی صورتحال کو لے کے جو نہیں بتائی جا رہی اور شیعہ سنی آگ کو بڑھانے کی ایک کوشش ادھر شروع ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو بھی محصول ہیں اور جو اس ساری اس کو فائٹ کر رہے ہیں اور ان کو تحفظ اللہ تعالیٰ یقینی بنائیں دعا بوں ہیں لیکن اس ٹائم آواز اٹھانی بنتی ہے سین از ایٹیس جو بھی ہم جو کر سکتے ہیں اس وقت کم از کم وہ ضرور کریں باقی جو بھی یہ بدلتی صورتحال عاصم صاحب اس ٹائم پاکستان اپنی سب سے خطرناک فیس میں انٹر ہو گیا ہے آپ لوگوں کو نہیں محسوس ہو رہا ورنہ مجھے تو لگتا ہے کہ بنگلہ دیش جو اکتر والی کنڈلی اس کی نہیں پرانی تو پاکستان وہی تھا بیسی کر دی یہ تو الہاق شدہ ریاستیں تھی زیادہ تر اس میں پنڈی نواب کالا نواب کالا نواب کالاد نواب عباسی بھاولپور سٹیٹ بھاولپور سے اب ان کی سٹیٹ سے ادھر کو لے آئیں پنڈیز ادھر کو لے آئیں ادھر سے آپ کی نواب آف کالاد سے ادھر کو اتا جائیں مزفرگر اور یہ کتنا پاکستان ہے اصل جو تھا جنہوں نے کیا وہ مجھے لگتا ہے ادھر پھر اس ٹائم دوبارہ سے وہ ٹھیک ہوئے ہیں دوبارہ کرفیو دوبارہ سورتہار بلکہ خطرناک سورتہار یہ کہ انڈیا میں بھی مسلم ہندو فساد اس وقت ایکسپیکٹیڈ ہے بہت شدید اور اتنا کہ موڈی کو ہلا دے اور اتنا کہ اس کے نتیجے میں توجہ ہٹانے کی خاطر ہو اس سلک روڈ پہ یا کشمیل سائیڈ پہ یا کہیں بھی ہمارے اس پہ جو بھی ایکسپیکٹیڈ ایڈیاز ہیں اس پہ اٹیک ہو ان فیچر تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پک رہی ہے نا صورتحال زمین میں اندر ہی اندر یہ اچانک ان دنوں پہ کبھی بھی ٹرگر ہو سکتی ہے تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ بس یہ وہ ٹائم ہے کہ ہر کسی کو اپنی حفاظت اپنی جیسے کہتے ہیں نا کہ خدا کی طرف رجو اور پھر یہ وقت یاد آئے گا جتنے لوگ جلدی جلدی مچائے ہوئے کہ جی آپ نے کہا تو ہوا نہیں ہے اس کو جب بھی کوئی بیرونی اس میں ہم تو اسی طرح دیکھ رہے تھے اس سے تو زیادہ حملے ہو چکے ہیں افغانستان سائٹ سے اب ٹھیک ہے میڈی ہے کیونکہ اس طرح کیونکہ اس طرح کیونکہ کبریج نہیں دے رہی ہے اس کو کبر نہیں کار پا رہا جیسے بنو اٹیک ہے اس سے پیچھے اٹیک آپ پارا چنار کیا بتایا نا اس طرح جتنے بھی ورز دیکھ رہے ہیں ان میں سے کتنوں کو پتا ہے کہ پارا چنار میں مزائل حملے ہوئے اور وہ کیا پاکستانی شہریوں نے کی ہیں یا افغانستان کی سرزمین جائے لوگ نے کی ہیں تو یہ بسیکلی چیزیں ہیں کہ معلوم آرت کو بھی کٹرول کیا جا رہا ہے جبکہ صورتحال اس سے کہیں زیادہ کشیدہ ہے جو ایکشل اس ٹائم گراؤن کے ایلٹیز ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو سب کو بھی ان کے پاکستانی اب تھوڑا سا ہو کے پارٹی ورابستیاں چیزیں اور ان سے تھوڑا سا پیچھے ہو کے ایک قدم سوچنے کی ضرورت ہے تاکہ کسی کراپ یا اس کا حصہ نہ بن جائے جو بھی لیکن یہ ضرور ہے لے کے نکل رہا ہے وہ جماعت اسلامی ہو وہ یہ آپ کے ٹی ایل پی ہو وہ پی ٹی آئی ہو وہ کوئی بھی ہو لیکن ایک جیسے سیاسی شعور کی مزید جیسے کہتے ہیں اپنی آواز پہنچانے کی حد تک ایک پورا من وائس ریز کرنے کے طریقے اڈاپٹ کیے جائیں جس سے عام آمہ کی زندگی جو عام لوگوں کی زندگی ہے کیونکہ ایک بات زندگی میں یاد رکھیں اسلام کی ایک بات کو بھی وائلیٹ کر کے کسی دوسری بات پہ عمل کرنا کسی صورت اسلام نہیں ہے بس یہ ذہن میں رکھ لیں یہ وہ ڈیفینیشن ہے کہ یہ نہیں کہ نارہ تکبیر کے ساتھ گلے کٹ رہے ہیں جیسے ہم معارم کا بھی ہم دیکھ رہے ہیں مطلب یہ آیام میں آزار بزدرے تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کسی طریقے سے آپ لوگوں کی عملات کو راستوں کو روک کے بند کر کے زندگیوں کو ٹربلز میں ڈال کے آپ کبھی بھی کوئی اسلامی ورچونی ادا کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم جو ہے نمازیں روزیں یہ سارے اس وقت انویلیڈیٹ ہو جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص حکم آپ پہ بحثیت قومی غیرت یا بحثیت نظام آپ لوگوں پہ آتا ہے تو اس وقت آپ کی یہ نمازیں روزیں تصمیع چلیں یہ سب نہیں ہوتا لیکن مولوی نے یہ کبھی بتا رہا نہیں ہے کیونکہ اس کی اپنی فرنچائز چل رہی ہے اور وہ تو چھتا ہے کہ یوں ہی امن لگے رہے ہیں یوں ہی لنگر پکتے رہے ہیں یوں ہی سارے سلسلے چلتے رہے ہیں دو چار مجلسوں میں آنسو بہا کے دیکھیں اتار کے سلسلے چل رہے ہیں مطلب کمال وہ ہے تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہے ان موجوانوں کی کل جیسے میں کسی مولوی کا دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا جی کوئی انجینئر ہے کوئی سائکولوجسٹ ہے کوئی ڈاکٹر ہے وہ آ کے جی آج کل اسلام پہ بول رہے ہیں تو بھائی اگر تم اچھا کام کرتے تو ان کو کیا ضرورت ہی تو اپنا کام صحیح سے کرتے تو آج یہ نوبت ہی نہیں آنی تھی کہ اس میں ہمیں غیرت جگہ نہیں پڑھ رہی ہے لوگوں کو سمجھانا پڑھ رہا ہے کہ اللہ کا حکم کدھر کو واجب ہوگئے آپ لوگوں کی تو ابھی امریکہ بٹن دبا دیتا تو آپ لوگوں کا جہاد فرض ہو جاتا جب وہ بٹن بند ہو جائے کوئی جہاد نہیں اس ٹائم آپ کی تداد افغان جہاد کے ٹائم سے تو زیادہ ہی ہوگی اس ٹائم مساجل بھی زیادہ ہوگی مدرس سے بھی زیادہ ہوگی لیکن اس ٹائم فتوہ نہیں آیا کیونکہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ امریکہ سے اس لیے جہاد فرض نہیں ہوا اس طریقے سے کشمیر ہاتھوں سے چلا گیا فتوہ نہیں آیا کشمیر کا جہاد دوبارہ سے فرض نہیں ہو رہا اس طریقے سے فلسطین آج روتا پھر ہے کبھی ہمارے تیارے گئے تھے لیکن وہ بھی فرض نہیں ہو رہا کیونکہ جب تک کہیں دین کوئی بھی مذہب جب تک مکمل نشو نمہ کی انسانی زندگی کی انشورنس نہیں دیتی تو انویلیڈ ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے وہ دو نمبر ہے کیونکہ ہر دین دین بیش طریقے کار زندگی اور طریقے کار زندگی جو ہے وہ آپ کو اٹھنا بیٹھنا جنگ امن ہر لوازمات پورے نہیں کہہ پار یہ جو سارے فرقی ہیں جو بنے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ خود ہی اباؤنٹ ڈیٹیڈ ہونے والے ہیں بلکل ٹھیک عسیمہ صاحب بہت شکریہ ہمیں بگ دینے کے لیے ناظرین جا ہمارے ویلوگ ختم ہو مجھ اور محمد عسیمہ صاحب کو